یہ نہ کریں یہ نہ کریں میرا سغا بھائی ہے اس کو ماف کر دیں آج ہم پہلی بار مل رہے ہیں نات اسے اکشما کر دیں بھگوان نے دیکھا کہ پہلی بار مو دکھائی میں کیا مانگا سالہ اب مانگنا ہے تو دینا ہے اور بھگوان بھی بڑے نٹھ کٹ ہیں کوئی سیدھے کام تو کرتے ہیں باہ کے بیہاری اس کو بھولا کھڑے ہو جاؤں اور اس کی آدھی ڈاڑی موڑ دی آدھا بال موڑ دیا آدھی بھویں موڑ دی وکرت بنا دیا بھوٹ بالکل اور رکت سے لیپ پوت کر کے بولے جا اب رکمی اتنا اپمانیت ہوا کہ کنڈن پر گیا ہی نہیں پرتیگیا لے لی کہ اب تو میں جیون میں جب تک بدلہ نہیں لوں گا میں نہیں جاؤں گا رکمانی جی چونک گئی پہلا ہی پریچہ میں سمجھ گئی کہ آج بھی واقعی میں ہی باقع ہے ارے چھوڑنا ہی تھا تو سیدھے ہی چھوڑ دیتا پر اتنا آقا باقع اس کے ساتھ کیا تو جھانے کیا کیا کرے گا یہ بھائے بیٹھ گیا ادھر سے آئے بلرام جی بلرام جی نے رکمی کی حالت دیکھی یوں تو بھاگوت میں بلرام جی کو کمی سمجھ دیئے ہیں پر ہمارے گرنتکار نے آج بلرام جی کے مو سے بڑی سندر پنگتیاں کہلائی بلرام جی نے رکمی کو ایسی استیتی میں دیکھا تو کرشن کو ڈاٹتے ہوئے بولے ارے چھوٹے تو ایسا بہوار کرتا ہے تیرا بہوار ہو گیا یہ تیرے سسرال پکش کے لوگ ہیں اور اپنے سسرال پکش کے لوگوں سے کبھی در بہوار نہیں کرنا بڑا سندر بول رہے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں بھاگوت گرہستی کا گرنت ہے چھوٹے چھوٹے سوتروں پہ بڑا سندر پرکاش ڈالتے ہیں بلرام کہتے ہیں دیوی مڑ کے مڑ کے دیکھتے ہیں رکمی جی کو اور بلرام ان سے کہتے ہیں دیوی ہم کشتریوں کا سبھاوی ہے آپس میں لڑنا یہ کھرشنے نے جو کیا یہ ٹھیک نہیں کیا میں اس کی اور سے آپ سے کھشمہ مانتا ہوں بڑے سندر شبد دیئے گرنتکار نے بلرام جی کو یہ بات جیسے ہی سنی کیونکہ رکمانی جی کے من میں بیر آ گیا میل آ گیا کہ کس پریوار میں آئے اور بلرام جی سمجھ گئے کہ نئی نئی بہو آئیے پہلے ہی دن گھٹنا اس کے دل میں اگر ایسی بیٹھ گئی تو زندگی بھر حساب لگائے گی اپنے بھارت میں ایسا ہوتا ہے نئی نئی بہو آتی نا جب کسی گھر میں سورا کھاندان جڑ جاتا اس کو سمجھانے کے لئے اکل ہونا لو پر اس کو ضرور بانٹیں گے پورانے لوگ اتنا سمجھاتے ہیں نئی بہو کو پر یہ نہیں سمجھتے کہ بعد میں جب وہ سمجھائے گی تا رہو گے بیٹھ کے پھر اس کا وقت آتا تو وہ بھی سمجھاتی تو بلرام سمجھ گئے کہ رکمنی کو آج من میں یہ مہل آ جائے گا کہ میرے بھائی کے ساتھ پہلے دن ایسا بہوار کیا تو کہتے ہیں دیوی شما کریں اور سچ مچ مہل آ گیا تب تو گرنتکار نے لکھا سمادھان ہوا بلرام کی وانی سن کے رکمنی جی کے من میں سمادھان ہوا کہ چلو یہ تو چھوٹی موٹی گھٹنا ہے اس لئے سے جنہوں دیویوں بھاگوات کہتی ہے ہمارے گھر میں جب نئی بہو آئے تو سمجھنا نئی پرمپرہ آئی ہے نیا یگ آیا ہے نئی سنسکرتی آئی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ مت کرنا اپنیاں لوگوں کو شوک ہوتا ہے نئی بہو کے ساتھ آپ نے کبھی گھٹنا سنی ہو پھر بھگوان کا بھیبا کریں کام کی بات بتا رہا ہوں آج میں آپ کو موکش تو آپ میں سے کسی کا ہوگا نہیں ہوگا بھاگوات سنکے مجھے نہیں معلوم پر ورطمان صدر جائے یہی سب سے بڑا موکش ہے اور بھاگوات آج ایک اشارہ کر رہی ہے ایک پریوار تھا اس پریوار میں ایک مہیلہ تھی وہ بہت بڑی راجنیتہ تھی بڑا نام تھا ان کا سارے نگر میں بڑی راجنیتہ اور وہ بھاشا بھی اپنے گھر میں راجنیتاؤں کی بولتی راجنیتہ لوگ آپ اس میں بولتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی بیٹے کا نام تھا مانگیلال بہو لائے چنچلا نام کی پہلے دن سارے گھر والے ٹیبل کرسی پہ بیٹھے تو پہلے دن وہ بہو سے بھوجن منوایا اور یہ راجنیتہ ماں نے سوچا آج پہلے دن نئی بہو چنچلا کو سمجھا دو اس کی اوقات بتا دو ساسو لوگوں کو چنتا بھی ہوتی نا تھوڑا ٹائٹی کر کے رکھنا تو چنچلا کو اوقات بتانے کے لیے راجنیتی کی بھاشا بولنے لگ گئی اور اس نے کہا دیکھ بہو ہمارا سممند راجنیتی سے ہے پورا کھندان راجنیتی میں اور میں تو بہت بڑی نیتا ہوں تو ہمارے گھر میں جو ویوستہ تجھے آج سمجھاتے ہیں دیکھ میں اس گھر کی پردھان منتری ہوں سارا میرا ہی چلتا ہے سب کچھ اور تیرے سسورجی جو ہیں وہ راشت پتی ہیں کیولا اگوٹھائی لگائیں گے زیادہ کچھ نہیں کریں گے اور تیرا پتی فینائنس منسٹر ہے کمانا دھمانا اس کو اور تیری جو یہ نننگ ہے یہ کھیل کود منتری ہے آنندی منائی اور تیرا دیور سواست منتری ہے اس کے موٹ سے گھر کا سواست چلے گا تو اس نے سمجھایا کہ جتنے مہتپونڈ منترالے اور پد ہیں پہلے سی بٹے ہوئے ہیں اب تیرے کو کیا دیں اس کو نیچہ دکھانا تھا سمجھانا تھا کہ سارے پاور پہلے سے ہمارے پاس ہے تیرا کچھ بھی نہیں تو سمجھایا کہ سارے پد بٹ گئے اب تیرے پاس دینے کے لیے تجھے کوئی مہتپونڈ پد نہیں ہے تو بیٹا چنچلا بتا تُو کیا کرنا چاہیے چنچلا بھی آج کے یک کی پڑی لڑکی تھی اس نے کہا ساسو جی پردان منتری راشپتی فینائنس منسٹر اوہ مینسٹر سارے پد آپ کو مبارک میں تو وپکش کی نیتا ہی بننا پسند کروں گے اور بن گئی اور جس دن بہو گھر میں وپکش کی نیتا بن جائے ساری ویدان سوائے بھنگ ہو جاتی ہے ایک بات یاد رکھنا اس لئے بہو کے ساتھ چھڑ جال مت کرنا نہیں تو وہ وپکش کی نیتا بنی سورا گھر ہل جاتا ہے سجن و دیویوں میں تو صرف وینود اس لئے کر رہا ہوں ایک نئی پرمپرہ ایک نیا یب ہمارے جیون میں آتا ہے آج رکمانی جی کو سمجھاتے ہیں پرم سے اور یہیں سے بھگوان کے بیبھا کا پریوجن آیوجن آرم ہوتا ہے میں آپ کو کچھ سوچنا ہی دے رہا ہوں ابھی ہمارے پاس سمجھ ہے سوہ آٹھ بجے ہیں آج تو کتھا دس منٹ آ ولم سے جلوشتی کے کاران ہوئی پر میں سوچنا دے رہا ہوں ابھی بھگوان سوروپ لے کے آئیں گے اب سے کوئی دو چار پانچ منٹ باد رکمانی جی کرشن جی سوروپ میں آئیں گے ان کو یہاں منچ پہ بیٹھائیں گے بھگوان کے لیے آسن بھی یہاں لگائیں گے بھگوان یہاں کھڑے ہوں گے آپ مجھے دیکھئے ابھی تو ابھی بھگوان آپ لوگ دردر بہت دیکھ ایک تو آپ سے نیویدن کر دوں کہ بھگوان کی شادی میں چھیڑ چھاڑ کچھ مت کرنا کیونکہ جس نے بھگوان کے گھر بسانے میں چھیڑ چاڑ کی بھگوان اس کے گھر میں چھیڑ چاڑ کرے گا تو شانتی سے بھگوان کا بھگوان دیکھنا بھگوان آئیں گے سوروپ میں منچ پہ آئیں گے ہمارے پنڈی جی منگلاش ٹک پڑھ کے ان کا مالیارپن کرائیں گے ہم بھگوان کا بھگوان دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے سنگیتکار بدھائی گائیں گے پھر بھگوان کا ریسیپشن شروع ہو جائے گا آپ کو جو کرنا کرتے رہنا لیکن اس کے بعد آرتی ہوگی تب تک بیٹھئے گا ہم سمیہ پہ کتھا چھوڑتے ہیں آپ کو سمیہ پہ باہر کریں گے لیکن جب بھگوان کی یہ لیلا ہو تھوڑی سی تب تک آپ کو وہی کرنا ہے جو کل ہم نے کیا کمر سیدھی کر لیں آنکھیں بند کر لیں ہوتھ بند کر لیں سجنوں دیویوں بھگوان کے ویوہ کا عرض ہے ہمارے ماتا پتا کے ملن کی گھٹنا اس میں پوری بریادہ پورا مان رکھئے گا بھگوان دامپت بسا کے ہم کو پریریت کرتے ہیں کہ تمہارے دامپت میں وہ سکھ ہو وہ بیکنٹ ہو وہ آنند ہو جو میرے دامپت میں ہے اس لیے کمر سیدھی کر لیں گے آنکھیں بن ہوتھ بن گہری سانس لیجئے گا گہری سانس چھوڑیے گا آئیو جکوں سے میرا نبیدن ہے سوروک کو پرویش کرائیں جہاں سے بھی لا سکتے ہوں لیکن آپ سے میرا نبیدن ہے آنکھ بند کریں تھوڑا مسکراتے ہوئے سانس لیجئے آنکھ نہ کھولیں ہاں جرا مسکرائیے آنکھ کھول کے آپ لوگ بہت سندر لگیں گے اور آنکھ بند کر کے اس سے بھی زیادہ سندر لگیں گے کتنا سندر مسکرارہ ہیں اس پرانگن میں آپ بالکل اکیلے ہیں ایسا محسوس کریے بھگوان کے ویبا کی عدبود گھٹنا کے ساکشی ہونے جا رہے ہیں آپ کا نہ کوئی نام نہ پہچان نہ پد آنے کے پہلے کون جانے کے بعد کون بھول جائیے صرف بھگوان کی لیلا سے جڑنے کا پریاس کریے سجن و دیویوں سچ مچ آپ کا سو بھاگ کے جاگہ ہے جو آپ اس درش کو دیکھ سکیں گے اور آئیے بہت دھیرے دھیرے مسکراتے وہاں کے کھولیے بھگوان آپ کے بیچ میں پدار رہے ہیں کوئی اپنے ستھان سے کھڑا نہیں ہوگا اس عدبود جھانکی کا آپ درشن کریے اور بھگوان پدار رہے ہیں کبھی شام بن کے کبھی رام بن کے چلے آنا ربو جی چلے آنا کبھی شام بن کے کبھی رام بن کے چلے آنا ربو جی چلے آنا 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 کبھی شام رو پھر آنا رات سات لے کے پاس ری ہات لے چلے آنا ربو جی چلے آنا آنا کبھی آنا شام بن کے کبھی رام بن کے چلے آنا ربو جی چلے آنا موسیقی 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 ملیے زیر آدھا کھرشن بھگوان کی مانگل موض بذاؤ اے رکمانی مانگل گاؤ مانگل موض بذاؤ اے رکمانی مانگل گاؤ کرشن رائے جی آج پدارے کرشن رائے جی آج پدارے رکمانی جی سے بیاہ رچائے درشن بھاگ جگاؤں اے رکمانی منگل گاؤں کرشن نام کے مہیم آماری کرشن نام کے مہیم آماری عرزن تارا دروپ دی تاری کرشن 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 گاؤں اے رکمانی منگل گاؤں کرشن 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 گاؤں اے رکمانی منگل گاؤں مانگل موض پدھاؤں ایرک مانی مانگل تاؤں موض پدھاؤں ایرک مانگل تاؤں موض پدھاؤں ایرک مانگل تاؤں موسیقی 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 لکشمی روپ میں رکمانی آئے Hare Krishna Hare Krishna گاؤ اے رکمانی مانگل گاؤ Hare Krishna Hare Krishna گاؤ اے رکمانی مانگل گاؤ مانگل مود پلااؤ اے رکمانی مانگل گاؤ سبھی مہنوبہوں سے نویدن ہے کہ آرتی کے پششادی سباگرہ سے بہار جائیں گے کافی لوگ ابھی سے سباگرہ کے بہار جانا پرارم کر دیا ہے ان سے میرا نویدن ہے اور آج مہاکالیشور ماندیر پربند سمیتی جیون پربند سمو کے سنیوک پریاسوں سے آج ہم کاری کرم آپ کے بیچ میں کر پا رہے ہیں دینک بھاسکر سماچار پتر سمو کا اس میں وشیش یوگدان رہا ہے ان کے اسیم ساہی